السلام علیکم ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چانل ہم سٹائلز اوارڈز کی موقع پر نظر آیا ادھاکار امران اشرف اور امران اشرف نے رکس بسمل کی آخری اپیسوڈ کو لے کر بات کی رکس بسمل جو کہ بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور ریسنٹلی اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ نشر کی گئی ہے اس کے بعد فینز اس کے لاسٹ اپیسوڈ دیکھنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں رکس بسمل دوہزار ایس کا ایک ایسا ڈراما رہا ہے جو کہ شروع سے لے کر آخر تک کافی مقبول رہا آڈینس اس ڈرامے کو کافی شوق سے دیکھتی رہی اس ڈرامے نے خدا اور محبت کے بعد اپنا ایک الگ مقام بنایا ڈراما نمبر سیکنڈ کے پوزیشن پر آ گیا اور اس ڈرامے نے بھی کامیابی کا ایک الگ ریکارڈ بنایا اب اس ڈرامے کا بہت جلد لاسٹ اپیسوڈ نشر ہونے والا ہے ڈرامے کی آخری قسط کو لے کر کافی کیوروسٹی ہے لوگ اس ڈرامے کی آخری قسط کی الگ الگ سٹوریز پریڈکٹ کر رہے ہیں اس ڈرامے کی اتنی ہائپ ہے کہ ہم سٹائلز ایوارڈز پر بھی عمران اشرف سے اس ڈرامے کی آخری قسط کے بارے میں پوچھا گیا عمران اشرف نے اس ڈرامے کی آخری قسط کے بارے میں کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی منان اچھا ہے جب آپ کیا کہتے ہیں؟ سار ہم ساری زندگی سے ہی ہیں بتا نہیں میں نے کچھ لوگوں سے پچھا ہے جیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسا مر جائے گا لیکن بڑی اچھیت بار ہے میں نے تو دل دائے گا لیکن بتا نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے آپ کو نہیں بس بتا ہے مجھتا ہے مجھتا ہے کہ میں نے کہاں چلے آپ شب کا بہت شکریہ دیکھنے والوں کا کیونکہ میں میں نے خود میند کیا لیکن آپ لوگوں نے مجھتا آنے میں میند کیا مجھتا ہے مجھتا ہے انویسٹ کیا ہے تینکیو تینکیو آپ کے مطابق اس ڈرامے کی آخری قسط میں کیا ہوگا اور کیا آپ بھی رکھ سے بسمل کو فالو کر رہی ہیں ہمیں اپنے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اور پریس چوانل کو سبسکرائب کریجوئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں